پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیز سے انکار نہیں کیا لیکن پہلے جماعت اسلامی کا بینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا امیرے جماعت اسلامی کا دو ٹوک موقف کہا سندھ حکومت آروز پر اثر انداز نہ ہو ٹرن آؤٹ کم تھا تو نتائج فوری آ جانے چاہیے تھے پیپلز پارٹی اپنے کو ایک جمہوری جماعت کہتی ہے تو اب ان کو عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے خاص کر میں عاصف علی زرداری صاحب جو کہ دیپلز پارٹی کا سب سے زمادہ ترین آدمی ہے ان سے کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کا منڈیٹ تسلیم کرے جو آپ کا اصل منڈیٹ ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کریں ہم بات چیت سے انکار نہیں کرتے ہیں لیکن پہلے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اثر انداز ہونے کی بجائے اپنے وسائل اور اپنے طاقت اور اپنے اثارات کو استعمال کرنے کی بجائے ریالیٹی کو تسلیم کریں خود حکومت کہتی ہے کہ ترین آؤٹ بہت کم تھا تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا تھا کہ ریزلٹ فوری طور پر لوگوں کے سامنے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیسے سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنس کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے